اسلام علیکم میرو بلوکز میں ویلکم آج میں آپ سے کریم کیک بنانے کی ریسیپی شیئر کروں گی آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئے گا میرا کیک بہت ہی سوفٹ بنا تھا اس کیک کو بنانے کے لیے ون فور کپ آئل چاہیے آئل میں ہاف کپ شوگر ڈالنی ہے اس کو مکس کر لیں اس کے بعد اس میں دو انڈے ڈال دیں اور اس کو میں نے فورک سے ہی ساب کچھ کیا تھا آپ چاہیں تو بیٹر سے بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کو مکس کرنے کے بعد ایک کپ میدہ ڈال لیں میدے کو چھان لیں تاکہ اس میں ہوا شامل ہو جائے اور میں نے اس میں ون ٹی سپون بیکنگ پاورڈر ڈال لیں اس کو بھی چھان لیں اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں سارے بیٹر کو یہ میں نے مکس کر لیا ہے اب اس کے بعد اس میں ہاف کپ سے تھوڑا سا کم گرم پانی جس میں سے دھوان نکل رہا ہو ایسا پانی آپ نے ڈال لیں وہ ڈال کر اس کو مکس کر لیں اس کے بعد میں نے یہ کیک بنانے والا پین لیا ہے اس کو میں نے آئل کے ساتھ گریز کر لیا ہے اور جو میرا بیٹر بنا تھا وہ میں نے اس میں ڈال دیں اور اس کو ٹیپ کر لیں تاکہ اس میں ہوا جو ہے وہ نکل جائے ایسے کر کے ٹیپ کر لیں اس کے بعد میں اس کو پتیلے میں بناوں گی اور میں نے اس کو پہلے پانچ منٹ پری ہیٹ کیا تھا تیس سے چالیس منٹ میں لو فلیم پر اس کو کوپ کریں ہلکی آنچ پہ اور یہ میرا تیس چالیس منٹ کے بعد میرا کیک تیار ہو گیا ہے میں اب اس میں ٹوٹ پیک ڈال کر چیک کروں گی یہ دیکھیں میرا کیک بلکل بن گیا ہے اس کے پر کچھ بھی نہیں چپکا ہوا اس کا مطلب ہے میرا کیک پک گیا ہے اس کے بعد میں اس کو پین میں سے اس میں سے نکال لوں گی اور چھوڑی کے ساتھ درمیان میں سے کٹ لوں گی اس کے دو حصے کر لوں گی آپ چاہیں تو اس کے تین حصے بھی کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس کے دو حصے کیے تھے یہ کیک اتنا موٹا بنا تھا کہ آپ اس کے تین حصے بھی کر سکتے ہیں اور اب میں اس کے اوپر لگانے کے لیے ایک کپ کریم لی ہے میں نے اور اس میں میں نے ون ٹی سپون شگر ڈالیا آپ ٹو ٹی سپون بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ میٹھا چاہیے اور یہ جو اس کی پہلی لیئر تھی اس کے پر میں شگر سیرپ لگاؤں گی جس میں دو چمچ چینی دو یا چار چمچ آپ پانی ڈال دیں سیرپ بن جائے گا پہلے میں نے ایک حصے پر لگایا میں نے دوسرے حصے پر سیرپ لگایا شگر اور میں پہلے حصے پر کریم لگا رہی ہوں جو میں نے بیٹ کی تھی اچھی طرح سے لگا لیں اس کے اوپر اس کے بعد میں نے یہ دوسرا حصہ اس پارٹ ہے اس کا اب میں اس کے اوپر کریم لگاؤں گی اور اس کے جو کنارے ہیں ان کے اوپر بھی لگا لیں اور اچھا سا اس کو کور کر لیں کریم کے ساتھ آئی ہوپ کہ آپ کو میری ریسیپی پسند آئے گی اور اس کو ضرور ٹرائے کریں یہ کیک ڈیکوریٹ کرنے والی میرے پاس ایک ٹیوب ہے اس کے ساتھ میں یہ فلاورز بناوں گی کریم کے میں نے کریم اس میں ڈال لیا ہے یہ فلاورز میں بنا رہی ہوں اس کے بعد میں اس کے اوپر وہ رنگ برنگے سپرنکل ہیں وہ میں اس کے پر سپرنکل کروں گی اور میرا کیک بہت اچھا سا ڈیکوریٹ ہو جائے گا آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا جیسے جیسے میں نے آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتایا ہے اور میری چینل کو ضرور شیئر کریں سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنا بلکل فری ہے اوکی اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ